اس ویڈیو اس پانسرد بائی انگلیش کانٹی موبائل ماسٹر محمدی فرنیچر تادش شاہی نیوسن فیبریس کلوڈ سٹور یوپولیس فیشن سٹور شویتہ ڈینٹسٹری اور ایڈیفائی انٹرنیشن سکول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ممبئی کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے مجلس شورا کے ایک اہم رکن جناب الحاج محمد صادق رضوی صاحب قبلہ مددز اللہ علی مبلغ سنی دعوت اسلامی ممبئی کی سرزمین سے یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں پر جو دعوتی اجتماعات ہو رہے ہیں سالنہ اجتماعات کے سالنہ اجتماع کی زمن میں اسی کی دعوت کے سلسلے میں یہاں پر تشریف لائے ہیں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی جو عالمی تحریک ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مجلس شورا کے رکن ہے جو اچھے ایک رکنی کمیٹی ہے اس کے ایک اہم اور ذمہ دار رکن میں شامل ہے الحمدللہ تشریف لائے ہیں اور یہ اسی غرض سے آئے ہیں تاکہ آپ تمام اجتماعات کو سالنہ اجتماع کی دعوت پہنچائیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سباجات کے آپ ذمہ دار بھی ہیں ممبئی کی سرزمین پہ بہت ساری تحریکی ذمہ داریوں کی سرگرمیاں اور اسی کے علاوہ مبلغین کی ٹریننگ کرنا اور مبلغین کو صحیح طریقے سے کافی اعتبار سے ان کو راہ موار کرنا اور گائیڈ کرنا خاص طور سے نوجوانوں کو جو ہے الحمدللہ آپ کے بیانات جو پورے ہندوستان بھر میں ہوتے ہیں بہت سارے حضرات جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں خاص طور سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ معنوس ہے اور قریب ہے اور آپ کے ناصحانہ کلمات کو سننے کے بعد الحمدللہ کئی ایک کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا ہے یہ ہمارے درمیان موجود ہے انشاءاللہ اللہ لزیم آپ تمام اجتماعات کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں گوش گزار فرمائیں گے تو اعلان فرمائیں گے آپ ضرور سماعت بھی فرمائیں اور اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں سرکار مدینہ علیہ السلام و تسلیم کی چانے والیوں آج اس پریس میٹ کو رکھنے کا ایک اہم مقصد جو ہے اسنی دعوت اسلامی کے گلبرگا شریف کے سرزمین پر جو دو روزہ عظیم الشان روح پرور سالنہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے اس کی دعوت کو اس کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے آپ تک اشتہارات کے ذریعے فیس بک ووٹس اپ اور آپ کی علاقائی مساجد میں ہوئے اعلان کے ذریعے یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی گلبرگا شریف کا دو روزہ عظیم الشان روح پرور سالنہ سنی اجتماع انشاءاللہ دو اور تین فروری کو وادی بندہ نواز میں ہونے جا رہا ہے وادی بندہ نواز پیر بنگاری درگا شریف کے سامنے رنگ روڈ پر ایک گراؤنڈ ہے وہی پر انشاءاللہ دو اور تین تاریخ کو ہمارا یہ اجتماع ہوگا دو تاریخ ہفتے کا دن ہے بعد نماز زہر در آٹھ بجے تک خواتین اسلام کے لئے اجتماع ہوگا یہ اجتماع ذکر دوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختتام کو پہنچے گا اور اس کے بعد تین تاریخ کو اجتماع مرد ازرات کے لئے رکھا گیا ہے انشاءاللہ صبح دس بجے سے رات دس بجے تک یہ اجتماع جاری و ساری رہے گا اور ذکر دوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انشاءاللہ یہ اجتماع تین تاریخ کو اختتام کو پہنچے گا اس اجتماع میں عوام سے خطاب کرنے کے لئے ہندوستان کے مختلف شہروں سے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغین اور علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں جس میں خاص طور پر دو اور تین تاریخ یعنی دونوں دن محققے مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہندوستان کے سرزمین پر اہل سنت والجماعت کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے الجامت الاشرفیہ مبارک پر یوپی آپ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی اپنے ہر سالان اجتماع میں سوال و جواب کا سیشن رکھتی ہے اور جس میں زیادہ تر جدید دور کے سوالات مفتی صاحب قبلہ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اور الحمدللہ مفتی صاحب قبلہ نے آج تک سیکڑوں ایسے سوالات کے جوابات ہم تک پہنچائیں ہیں کہ جس کے تعلق سے عوام بہت پہلے سے جو ہے پریشان تھی جستجو میں تھی اور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے مثلا شیئر مارکٹ میں پیسہ انویسٹ کرنا کیسا لائی سی پالیسی نکالنا یا لائی سی کا ایجنٹ بننا کیسا سیونگ ایکاؤنٹ میں جو انٹریسٹ کی رقم ملتی ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ٹیسٹیوب بیبی پلان کرنا کیسا کیڈنی ٹرانس پلانٹ کرنا کیسا بلڈ ڈونیشن کے کیمپس لگانا کیسا ایسے جدید دور کے سیکڑوں سوالات ان کے جوابات مفتی صاحب نے الحمدللہ ہم تک پہنچائے ہیں اور باقاعدہ الحمدللہ آپ نے ان انوانات پر قویل سفر بھی کیا ہے ریسرچ کیا ہے اور آپ نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عالمی شورت یافتہ ناتخواں پلبل باغ مدینہ قاری الحاج محمد رزوان خان صاحب قبلہ دونوں دن آپ بھی موجود رہیں گے اور خواتین کی مرد ازرات کی تربیت فرمائیں گے آپ صرف ایک ناتخواں نہیں ہیں بلکہ بومبے کے ایک بہت بڑے سکول میں آپ پرنسپل ہیں اور آپ کو اسٹوڈنٹس کی تربیت کا طریقہ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے تو الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی ایمان و عقیدے کی حفاظت کے ساتھ عمل کے اصلاح کی دعوت دیتی ہے اور الحمدللہ گلبرگا شریف کے سرزمین پر جو یہ ہمارا سالانہ سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے وقت کے ساتھ لوگ دیرے دیرے ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اس تحریک سے وابستہ ہونے والے زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کی زندگی میں اس تحریک کی بنیاد انقلاب پیدا ہوا ہے چاہے وہ اپنے چہرے پر سنت کو سجانا ہو چاہے وہ نماز کی پابندی کرنا ہو میں تحدیس نعمت کے طور پر کہوں گا کہ فتنوں کے دور میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے لئے ایک اللہ کی نعمت کا نام ہے جس نے سیکڑوں ہزاروں وہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدی کی حفاظت کے ساتھ ان کے اندر عمل کا جذبہ بھی پیدا کیا ہے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف گلبرگا شریف کی سرزمین پر نہیں یا ہندوستان کے مختلف علاقوں ہی میں نہیں الحمدللہ لندن کی سرزمین پر بھی ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے دبائی کی سرزمین پر بھی ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے ایسے مختلف ملکوں میں بھی ہمارے اجتماعات اور امیر سنی دعوت اسلامی اور دیگر مبلگین کے تبلیغی سفر جاری رہتے ہیں انشاءاللہ دونوں دن کے اجتماع میں خطاب کرنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے ایک معیناز مبلگ خطیب نوجوان نگرہ سنی دعوت اسلامی مالے گاؤں آلی جناب سید امیل القادری صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں اور دیگر مبلگین بھی شامل ہوں گے خصوصی میمان کے طور پر یا مرکزی خطاب کے طور پر انشاءاللہ امیر سنی دعوت اسلامی دعیے کبیر وقار اہل سنت حافظ اقاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا اور ساتھی سیکڑوں کی تعداد میں انشاءاللہ مبلگین بھی اس اجتماع میں مختلف شہروں سے جمع ہوں گے تو گزارش ہے کہ جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے زیادہ سے زیادہ برادران اسلام ہماری ماں بہنے اور بچیاں اس اجتماع میں شامل ہوں اور اس اجتماع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں موسیقی موسیقی